موسیقی السلام علیکم دوستو سعود عرب کے آج کی تازی فٹا فٹ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی سعود عرب کے سوی مسجدوں میں لائیڈو سپیکر کے استعمال کے لئے نئے نیمو کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے تحت باہری لائوڈ سپیکر آزان اور اقامت کے لئے ہی کھلیں گے سب اقبار کے مطابق منسٹر آف اسلامی کافیہ ڈاکٹر عبداللطیف علی شیخ نے نئی ہدایت جاری کر دی ہے جاری ہونے والی نئی گائیڈ لائن میں سعود عرب کی مسجدوں کے اماموں اور موزن کو ہدایت کی گئی کہ وہ آزان اور اقامت کے علاوہ باہری لائوڈ سپیکر کا استعمال نہ کریں منسٹر کے ہدایت کی مطابق سبی مسجدوں میں باہری لائوڈ سپیکر کے آواز کے والیوم صرف 30% تک ہونے چاہیے منسٹر آف اسلامی کے فین نے سعود عرب کے سبی ریجنوں کے بشہریوں اور اپنے چھوڑے دفتروں سے کہا کہ مسجدوں کے لئے بنائیں گے نئی ہدایت کے وائلیشن پر کارنی کارروہ ہی کی جائے منسٹر آگے کہا کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مسجدوں میں لائوڈ سپیکر کے استعمال بینہ کسی نئیم کے ہو رہا ہے جس کے قارن مسجدوں کے پڑوس میں جو گھر ہوتے ہیں ان کے رہنے والوں کو کافی پریشانیوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر مریض بڑھے لوگ اور بچوں کو مسجد سانے والی اونچی آوازوں سے تکلیف ہوتی ہے اس کے علاوہ جب پہلے سے کوئی نئیم بنا ہی نہیں ہے تو الگ الگ طرح کی مسجدوں سے اماموں کے آواز نکلتی ہے اور ایک دوسرے ٹگراتے تو اس سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں منسٹر جو نئی ہدایت جاری کی ہے وہ شریعت کے حساب سے بھی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ شریعت کے مطابق لائوڈ سپیکر کے آواز صرف جو مسجد کے اندر نوازی ہیں ان تک پہنچنے چاہیے بہار یعنی آس پاس کے لوگوں تک پہنچانا ضروری نہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ اگر تلاوت لائوڈ سپیکر پر چلائے جائے شریعت کے حساب سے اور لوگ اس کو نہیں سنتے تو وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے سعودی منسٹر فیل کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک کینسل کرنے کی خبریں بے بنیاد اور جھوٹی ہیں سب اخبار کے مطابق بیتے دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ افائی چل رہی ہے کہ منسٹر فیل نے کرونا ویکسین کی دوسری خوراک کینسل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹویٹر پر منسٹر فیل کی طرف سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے اور کرونا ویکسین کی دوسری خوراک صحت کے لیے ضروری ہے نہ ہی کرونا کے دوسری ویکسین کینسل کی گئے ہی نہ ہی اس بارے میں سوچا جا رہا ہے منسٹر فیل کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے کرونا ویکسین کی پہلی خوراک لے لی ہے انہیں جلد ہی دوسری خوراک کے لیے وقت دیا جائے گا دوسری خوراک میں جو دیری ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سپلائی ہے یعنی جو کمپنیاں ویکسین بنا رہی ہیں وہ ٹائم سے سعودی رب کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے جس کے چلتے ویکسین کی کمی ہے تو ایسے میں گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ سبھی لوگوں کو ویکسین ہی کم سے کم ایک خوراک لگ جائے اور جیسے ہی سپلائی زیادہ ہو جائے گی کمپنی کی طرف سے تو جلدی سبھی لوگوں کو ویکسین کی دوسری خوراک کے لیے ٹائم دیا جائے گا اور نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا سعودی رب کی سمدھے تہوٹی کے مطابق اس سال حج تو ہونا ہے لیکن حج کے لیے جو نیم ہے وہ کافی زیادہ ٹائٹ کر دی گئے ہیں الاغباریاں المدینہ اور اوقاز اخباروں کے مطابق سال حج کے لیے دو بڑی شرطیں لگائے گئے ہیں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس سال حج 18 سے 60 سال تک کے لوگوں کے لیے ہوگا اس سے زیادہ عمر اور اس سے کم عمر کے لوگوں کے لیے حج کی اجازت نہیں ہوگی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جو لوگ حج پہ آنا چاہیں گے ان کو ویکسین لگوانا ضروری ہوگا اسی کے ساتھ حج جو کو سعودی رب آنے سے پہلے پیسے ہٹ سرٹیفیکٹ دکھانا ہوگا جس میں یہ لکھا ہوگے امیدوار کرونے سے پاک ہے کرونے ٹیسٹ سفر کرنے سے بہتر گھنٹے پہلے ریجسٹرڈ لیبرویٹری سے کرا گیا ہے حج پر آنے والے کو سعودی رب میں ریجسٹرڈ کوویڈ ویکسینوں میں سے کسی ایک ویکسین کی سبھی خوراکیں لگوانے کا سرٹیفیکٹ دکھانا ہوگا یہ سرٹیفیکٹ حج کے سرکاری حق سے اپروب ہونا چاہیے ویکسین کے خوراک میں یہ بات بھی ضروری ہوگی کہ یا تو ویکسین کی دونوں خوراک لے چکے ہیں یا پہلی خوراک لینے کے بعد کم سے کم چودہ دن اپنے دیش کے اندر گزار چکے ہیں اسی کے بعد سعودی رب سفر کیا جائے سعودی رب کے علاقے تبوک کے کساس کے میدان یعنی جہاں گردن کارڈے جانے والی تھی میں سعودی شہری آواز علم رائی نے سزائی موت کے فیصلے پر عمل ہونے سے کچھ ہی لمحے پہلے اپنے بیٹے کے قاتل کو اللہ کی خاطر ماف کر دیا سعودی پریجنسی کے مطابق معافی کا اعلان سنتے ہی سزائی موت کا قیدی سجدے میں چلا گیا قاتل کے سبھی رشداروں میں ایک دم سے خوشی کا ماحول بن گیا سزائی موت کے مجرم نے پانچ سال جیل میں گزارے تھے اور سزائی کے فیصلے پر عمل کیا جانا تھا سعودی شہری کی طرف سے ماف کیا جانے اور مجرم کو سجدہ شکر ادا کرنے کی ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور ماف کرنے والے سعودی شہری آواز علم رانی کی تعریفیں جم کر ہو رہی سزائی موت کے مجرم کو سجدہ میں زیادہ دیکھ اس کے کے رشداروں نے بھی اپنے عزیز کو نئے زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سعودی شہری آواز علم رانی نے مافی کا فیصلہ دیت کے بینہ کیا ہے دیت یعنی ایک رقم ہوتی ہے جس کے بدلے مافی دے دی جاتی ہے تو کوئی بھی پیسہ نہیں لیا گیا ہے صرف اللہ کی رضا کیلئے اللہ کے نام پر اس بندے کو ماف کر دیا ہے عرب جوانڈ فورس کا کہنا ہے کہ حسیق دوارہ بھیجی گئی باروس سے بھر ہوئی کشتی جو کہ ریڈ سی یعنی لال لال ساگریں بھیجی گئی تھی اور ٹارگیٹ یہ تھے کہ جو انٹرنیشنل روٹ ہے سمدر کے اندر سعودی عرب کا جس کے ذریعے تیل وغیرہ بھی جاتا ہے اس کو اس بار نشانہ بنا جانا تھا یعنی حسیق چاہتے ہیں کہ وہ راستہ بند ہو جائے اور سعودی عرب کا جو کاروبار ہے جو تجارت ہے وہ بند ہو جائے لیکن عرب جوانڈ فورس نے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے کسی بھی طرح کا سعودی عرب کو جانی یہ امالی نقصان نہیں ہوا ہے سعودی منسٹر اف اسلامی گفر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے پانچ علاقوں میں ٹیمپریری بند کی جانا والی سولہ مسجد کو سیٹائزنگ کرنے کے بعد نمازوں کے لئے دوبارہ کھولا جا چکا ہے سرکاری پیرجنسی کے مطابق منسٹر اف اسلامی گفر نے کہا کہ ایک سو سات دنوں کے دعوان ایک ہزار تین سو چھ بیس مسجدوں کو سیٹائزنگ اور سات صفحے کر کے دوبارہ کھولا گیا ہے منسٹر کا کہنا ہے کہ پیر کو جن مسجدوں کو سیٹائزنگ کر کے کھولا گیا ہے ان میں سات مکہ مکرمہ ریجن شہ الکسیم ریجن جبکہ ایک ایک ریاض مدینہ منبار اور باہا ریجنوں سے ہیں سعودی عرب کے موسم بھاکہ کہنا ہے کہ منگلوار پچیس میں کو نجران اسیر اور باہا کے اوپری علاقوں میں بارش کی امید ہے اخبار 24 کے مطاعر موسم بھاکہ کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں تک پھیل جائے گا موسم میں دھوند رہے گی اور بادل بھی چھائے رہیں گے رکھ رکھ کر بارش ہونے کی بھی امیدیں ہیں جبکہ تیز ہوائی بھی چلیں گی قسیم ریاض اور ریسٹر ریجنوں میں کے جگہ اوپر بارش کی امید ہے موسم بھاکہ آگے کہنا ہے کہ ہائی لالجوف نورڈن بورڈر ریجن اور مدینہ مناورہ کے بھی کچھ علاقے تیز ریتلی ہاؤں سے پھر بھاویت ہوں گے یہ منگلوار کو سب سے زیادہ ٹیمپیریجی یعنی پینتالیس ڈگری سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور مدینہ مناورہ میں ہو سکتا ہے جبکہ سب سے کم ٹیمپیریجی یعنی اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ کی تبوگ میں ہونے کی امید ہے سعودی منسٹر فیل کی طرف سے 24 مئی کی شام آئی کرونا ریپورٹ کے مطابق نئے معاملے 1057 ریکورڈ کیے گئے جبکہ 987 نئی ریکورڈ پر آئی ہے پندرہ نئی موت ہوئی جس کے بعد کل مرنے والوں کی تعداد 7264 ہو گئی ہے ایکٹیم معاملے 9133 ہیں جن میں سے 1334 کریٹیکل معاملے ہیں کل معاملوں کے اگر بات کرے تو اب تک سعودی بھر میں 4271 گرونے کے کل معاملے ہو چکے ہیں جبکہ کل ریکورڈ 425666 ہیں سعودی عرب نے یمن میں ہوسے کے دوارہ بچھائے ہوئی اور 2500 بارودی سرنگیں صاف کر دی ہے سعودی عرب کی سرکاری پریجنسی کے مطابق مئی 2021 کے تیسرے ہفتے کے دوران یہ بارودی سرنگیں صاف کی گئی ہے جو ہوسے کے دوارہ بچھائے گئی تھی بارودی سرنگوں میں 1500 ٹینک سے چلنے والی اور 1000 بینا دھماکے والی تھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے گی کنگ سلمان انسانی مدد سینٹر یمن کے اندر مسام کے نام سے ہوسے کے دوارہ بچھائے ہوئی بارودی سرنگیں صاف کرنے کا پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں جس کے ذریعے لگتار یمن کے اندر بارودی سرنگیں صاف کی جا رہی ہیں سعودی منسٹر فیل نے تازہ آنکلے جاری کرتے ہوئے بتایا گی اب تک ایک کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کرونے کی ویکسین دی جا چکی ہے الاخباری ٹی وی کی مطابق منسٹر فیل نے بتایا کہ بیتے چوبیس گھنٹوں کے دوران سعودی شہری اور یہاں رہنے والے اجنبیوں کو ایک لاکھ تریپن ہزار سے زیادہ نئی خوراکت دی گئی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سعودی منسٹر فیل نے کرونے ویکسین کے پہلا چرنڈ 17 دسمبر 2020 کو شروع کیا تھا لیکن اس کے بعد ویکسین کے دوسرے سٹیج کی شروعات 18 فرے 2021 کو کی گئی اس دوران سعود عرب کے سب ہی علاقوں میں ویکسین سینٹر کھولے گئے ہیں اور سعودی شہریوں یا پھر یہاں رہنے والے اجنبیوں سب ہی کو فری میں ویکسین دی جا رہی ہے عرب جوائنٹ فورس یمن نے 12 سال کے بچے کو ریڈ کروز کی موجودگی میں یمن کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا ہے بچے کو حسیوں نے ملٹری ٹریننگ دے کر ٹارگیٹ پر بھیج دیا تھا الاخباری ٹی وی کے مطابق حسیوں نے 12 سال سے بھی کم عمروں کے بچے کو ملٹری ٹریننگ دے کر بھیجا تھا اخبار 24 کے مطابق عرب جوائنٹ فورس کے پھر اکتہ برگیڈر ترکی اور مالکی نے بتائے کہ بچے کو یمن کی گورنمنٹ کے حوالے کرنے کا روائی کے لیے ایک سپیشل پوروگرام بنایا گیا تھا جس میں ریڈ کروز سعودی ہلال احمر ہیومن رائٹس کمیشن کنگ سلمان انسانی مدہ سینڈر اور عرب جوائنٹ فورس کے ذمہ دار موجود تھے تو دوستے اس طرح سے خبروں کے سلسلہ یہی تک شکریہ